بڑی عدالت کا میگا منی لانڈرنگ کیس میں بڑا حکم پی پی چیئرمن اور وزیر علیہ سن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا بلاول ماسوم نے ایسا کیا کر دیا بلاول تو شہید ماں کا مشن پورا کرنے نکلا ہے کیا کسی کے کہنے پر بلاول بھٹو کا نام ریپورٹ میں ڈالا گیا جی آئی ٹی کو وضاحت دینا پڑے گی چیف جسٹس کے ریمارکس کہا بلاول سے مطالق جی آئی ٹی کا حصہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں نیب چاہے تو اپنے طور پر ان دونوں کو سمن کر سکتی ہے سپریم گورٹ کا حکم سر آنکھو پر وزیر اطلاعات کا رد عمل کہا ای سی ایل میں نام اہدوں نہیں کردار کی وجہ سے ڈالے گئے اومنی گروپ کے اصل مالک و مختار آصف زرداری ہیں ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ کا کردار آصف زرداری سے بھی بڑا ہے عدالتی حکم پر بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام نکالا جائے گا لیکن تحقیقات جاری رہیں گی معاونے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی استثناء نہیں ملے گا اب یا تو پلے بارگین ہوگی یا ریفرنس دائر ہوگا سعودی عرب کے ولی احت کا دورہ پاکستان آئندہ چند ہفتے میں متوقع شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کی تاریخ تیہ کی جا رہی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں پندرہ عرب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان کرے گا گوادر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا سعودی عرب سے ادائیگیوں میں توازن کے لیے مزید ایک عرب ڈالر ملیں گے اور پاک فوج کا تھرپارکر میں تین روزہ فری میڈیکل کمپ آرمی کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے سترہ سو سے زائد مریضوں کو علاج محولجے کی سہولیات فراہم کی ناک کان گلا دانتوں کے ڈاکٹر اور دیگر امراض کے ماہرین نے مریضوں کا موائنہ کیا ہیڈلائنز اب ملاحظہ کر چکے ہیں ایک بریک کے بعد پرگرام ہوگا ایلیونتھ آور دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز